اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر اس کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرنے والے سابق چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کی متنازب آڈیو سامنے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے جانب سے اس معاملے کی انکوائری کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ الزامات کا مرکز ایک سابق چیف جسٹس کی ذات ہے جس نے پاکستانی عدلیہ کی ساکھ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے سپریم کورٹ سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ آلہ عدالت کے جس بنچ نے نواز شریف کو نااہلی کی سلا سنائی تھی اس پہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد بھی شامل تھے لہٰذا ان کی اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے بھی اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ضروری ہیں اپوزیشن جماعتیں میڈیا اور وقلہ برادری کے سینے ارکان پہلے ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی انکوائری کرے لیکن ابک ٹی وی چینل کی جانب سے اس آوڈیو کے مستند ہونے کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بعد اب حکمران جماعت کے لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے ان حالات میں اسرار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ متحرک ہو اور اس معاملے کا نوٹس لے لیکن حال ہی میں عدلیہ کی ازادی کا دعویٰ کرنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ناغذیر وجہات کی بنا پر بدستور خاموش ہیں حالانکہ بسند 2018 میں نواز شریف کو نا اہلی قصہ سنانے والے بینچ کا حصہ تھے دوسری جانب حکومت وزراء اڑ کر ساکیب نصار کے دفاع میں بیان داگ رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سابق چیف جسٹس نے اپنی لیک ہونے والی گفتگو میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے یاد رہے کہ اپنی موجینہ آڈیو ٹیپ میں ساکیب نصار ایک دوسرے جج کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اداروں نے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنانے کا کہا ہے تاکہ عمران خان کو اقتدار میں لائے جا سکے سیاسی میں بسرین کا کہنے کے صورتحال سے نکلنے کا مناسب طریقہ یہی ہے کہ مطالقہ فورم سے اس ویڈیو کی تحقیقات کروائی جائیں کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی ساتھ دعو پر لگی ہوئی ہے آزاد منچ وقلہ، حامد خان، علیہ احمد قدر، رشید عریضوی اور سلمان اکرم راجہ بھی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی توقیر بحال کرنے کے لیے اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری جانب حکومت نے اسے عدلیہ کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے نون لیگ کی قیادت پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ اداروں کی خلاف گندی چالن چل رہی ہے وزیر اطلاعات فواد چہدری کہتے ہیں کہ نواز لیگ نے ججوں کے خلاف مہم جلد بازی میں شروع کی اور مناسب انداز سے ہومورک نہیں کیا تھا تاہم نہ تو وزیر اطلاعات اور نہ ہی حکومت نے اب تک اس معاملے پر انکوائری کرانے کا اشارہ دیا ہے دوسری جانب صاحبی چیف جسٹس کی آوڈیو کا جائزہ لینے والی امریکی کمپنی گیرر ڈسکوری نے تصدیق کی ہے کہ اس آوڈیو کو کسی صورت ایڈٹ نہیں کیا گیا اس کے برقص تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عبدالعلیم خان کے ملکیتی نیجی ٹیوی چینل سما نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آوڈیو میاں ساکب نصار کے گزشتہ خطابات کو کافی بیس کر کے تیار کی گئی ہے ٹیوی چینل کی رپورٹ کی وجہ سے آوڈیو کے مستند ہونے کے حوالے سے کئی چھکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تاہم یہ آوڈیو لیگ کرنے والے احمد نورانی نے سما ٹیوی کے دعوے کو مسترد کیا ہے انہوں نے امریکی کمپنی کی جانب سے ہونے والے فورنزک آرڈٹ کا حوالہ دیا اور پاکستانی حکام کو دعوت دی کہ وہ بھی اس آوڈیو کا فورنزک آرڈٹ کرائیں اس تنازے کی وجہ سے یہ مطالبات بڑھے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کریں دلچسپ بات ہے کہ ماضی میں بھی ایسے کئی معاملات کو نظر انداز کر کے کوئی انکوائری نہیں کرائی گئے اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزام آج کیا تھا کہ ان کو آئیس آئی چیف جنرل فیض حمید نے نواز شریف کو سزا دینے کا کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تاہم بجائے کہ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی انکوائری کی جاتی تب کہ چیف جسٹس میاں ساکیب نصار نے انہیں مس کنڈک کے الزام میں برطرف کر دیا اس کے بعد مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کو سزا دینے والے جج عرشد ملی کی ایک ویڈیو مارکٹ کی جس پہ وہ تسلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو سزا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر دی تھی لیکن اس ویڈیو کی بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی اور معاملات ٹھپ کر دیا گیا حال ہی میں گلگت بلتستان کے سپریم اپلیٹ کورٹ کے سابق چیف جسٹس رانہ شمیم کے حلق نامے میں ساکیب نصار پر الزام آیت کیا گیا کہ انہوں نے ججوں پر دباؤ ڈال کر نواز اور مریم کو سزا دلوائی لیکن اس معاملے کی بھی حکومت یا سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی انکوائری نہیں کروائی جا رہی ان حالات میں عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ساکیب نصار کی اوریو ٹیپ کی انکوائری ہو بلکہ جج ارشد ملی کی ویڈیو ٹیپ کی بھی تحقیقات ہو اس کے علاوہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی اور جسٹس ریٹائیڈ رانہ شمیم کی جانب سے ساکیب نصار پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات بھی ضروری ہیں کیونکہ انہوں نے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے انصاف کا قتل عام کیا سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کے نوٹس لینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد کی اپنی پوزیشن بھی کلیر ہو سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا